آپ کال لیتے ہیں بھزید اپنے بھائیوں کا سلام علیکم بھائی صاحب بات کریں علیکم سلام کیسے ساتھ بھائی خیریت سے ٹھیک ہیں کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی میں پاکستان سے منیر عباس چشتی بھائی چشتی بھائی نمبر تو آپ کا آسٹریلیا کا آپ سنائے مولا کا کرم آپ سنائے دیر سے کال پہ ہوں شکریہ آپ نے وقت دیا کرنے کا خدا آپ کو عزت بہت نیربانی تھوڑا سا وقت ہی آپ کا لوں گا چند باتیں چند سوالات سمجھے ارز کروں گا اچھا جی چھوٹا سا ایک پہلے سوال ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اون پر اکثر اعتراضات جو ہے سید رات کی طرف سے سننے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت ویسال افسوس کیا کہ میں خلافت کے معاملے میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا یا سجد پوچھ لیتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا اعتراض ہی ہے بات ہی ہے اس کے اندر کچھ درمک نہیں ہے جان نہیں ہے کتاب کے کتب میں موجود ہے تاریخ تبری کتاب الاموال ابن زنجوائی وغیرہ میں موجود ہے میں دکھا ہوں آپ کو سر جی کتب میں موجود ہو نہ کسی روایت کا وہ تو پھر اس طرح تو قابل اعتراض نہیں ہوتی اس طرح تو کافی ساری باتیں دیکھیں سولے کافی میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی چار بیٹی ہیں تو شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں یہ روایت مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے اس کا اطلاق عربی سوانے میں ربیبہ پہ بھی ہوتی ہے بہرحال میں آپ کو صحیح حدیث دکھاتا ہوں ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لذیاء المقدسی آپ کو پتا ہے احادیث مختارہ لذیاء المقدسی کی وہ صحیح حدیث پہ ہیں صحیح حدیث پہ ہیں مجتمل ہیں المستخرج مما لم يخرج البخاری ومسلم فی صحیح حیح حمام تعلیف و ذیاء المقدسی جزئے اول چاپ دار الخضر دار الخضر فی بیروت لبنان اچھا اس میں کتاب میں میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر اٹھاسی میں یہ صفحہ نمبر اٹھاسی یہ کافیل انبی حدیث ہے روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی باکر عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ہے ابو بکر سے دخلتو على ابی باکر میں ابو بکر کی مرض الموت میں اس کے پاس گیا تھا جس میں وہ مر گیا تھا میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہاں پہ جو باتیں ہوں ہیں اب بھائی یہ سب ابھی میں آپ کو بتا ہوتا ہوں نا یہ جو آفظ ابن حجر کے نزدیک ذہبی وغیرہ کے نزدیک محدثین کے نزدیک جو کتاب ہے احادیث مختارہ ذیاء مقدسی کی یہ سب احسائی احادیث پر مشتمل ہیں اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث لاؤں گا یہ صحیح احادیث لاؤں گا یہ کافی مشہور ہے یہ جیسے مستدرہ کے حاکم ہے اس نے کہا کہ میں صحیح صرف صحیح احادیث لاؤں گا لیکن اس پہ دوسرے علماء نے اشکال کیا ہے ٹھیک ہے نا کہا ہے کہ آج کے سب احادیث صحیح نہیں ہیں لیکن ذیاء احادیث مختارہ ذیاء مقدسی کی ہے یہ تو یہ خود ذمہ لیا کہ یہ احادیث سب صحیح ہیں اچھا نہیں اس طرح تو سردی ٹھیک نہیں صحیح بخاری جو ہے اس کے متعلق بھی ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن اس میں بھی احادیث جو ہیں صحیح ہیں تو اس طرح یہ جو کتاب ہے آپ جو ہے نا آپ جو پر اجماع سے خارج ہو گئے ہمارا بات ہے نا بات ہے جماعت مخالفین سے آپ اگر کوئی شاز عقیدے کے حامل ہیں کہ بخاری کو صحیح نہیں مانتے تو وہ آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ سے کھو اس کے کامے پرواہ نہیں ہے آپ آزاد ہیں آپ کی جو مرضی آپ کو فکر رکھیں ابھی مجھے حدیث پڑھنے دیں پھر آپ اعتراض کریں بھئی ٹھیک ہے نا اچھا اس نے کہا اما انی لا آسی علا شئین علا ثلاث فعلتہن بلی فعلتہن ودیت نی لم افعلہن وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت میں تین چیز مجھے افسوس نہیں ہے مگر سوائی تین چیزوں پر کہ میں نے ان کو انجام دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یا لیت کاش میں انجام نہ دیتا ان کو اور بھلی اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو انجام نہیں دیا ہے اور یا لیت کاش میں ان کو انجام دیا ہوتا اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاش پوچھا ہوتا اچھا وہ جو چیزیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تین چیزیں جو کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا کہ امامت کس کا حق بنتا تاکہ اس پر کوئی جدال نہ ہوتا اور کاش ان سے پوچھتا کہ کیا انصار کو بھی امامت میں نصیب ہے خلافت میں نصیب ہے یہ بھی پوچھتا اور تیسی چیز کاش میں ان سے دریافت کرتا وہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا کہ پوپی اور بتیجی پوپی اور بتیجی ان کا میراز کیسے ہوتا ہے ان کے میراز کا مسئلہ کیا ہے اس کے علاوہ پچھلے صفحے پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں نے انجام میں نے انجام نہیں دیا کاش میں انجام دیا ہوتا فوڈیتو انی لم اکن کشفتو بیت فاطمہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اترکتو اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو گھر پہ قبضہ نہ کرتا ان کے گھر کو مکشوف نہ کرتا ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا و ان اغلقا علیہ الحرب و ان اغلقا علیہ الحرب چاہے کہ وہ گھر انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ جنگ کے لیے جنگ لرنے کے لیے مجھ پر جنگ لرنے کے لیے انہوں نے اپنے دروازہ بنکیا ہو تب میں کاش اس دروازے کو نتور دا و دیتو انی اور میں چاہتا کہ کاش روز سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ نہ بنتا میں امر امامت کو خلافت کو یا عمر کے گلے پہ ڈال دیتا یا کس کے گلے پہ ڈال دیتا ابو عبیدہ جراح کے گلے میں وہ خلیفہ بنتا اور میں وزیر ہوتا میں وزیر ہوتا یہ اس کا اعتراف ہے بھائی اب اس کی صحت چاہیئے تو ہم اس کا صحت آپ کو دکھاتے ہیں یہ خود انہوں نے کہا یہ خود فرماتے ہیں جناب آپ کا صفحہ نمبر نوے پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ویاء المقدسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے حدیث حسن ہے اور آپ کو پتا ہے حدیث حسن حدیث صحیح کے اپسام میں سے ہیں یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے مقدسی کی کتاب سے تو آپ نے اس حوالے سے مطن سے جو وہ تین چیزیں پیش کی ہیں اب عرض یہ ہے کہ اس کے پیچھے سند نہیں ہے اور آپ نے جو اس کے اوپر یہ فرمایا ہے کہ امام زعبی اور امام ابن حضر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے کسی کتاب اپنی طور پر اگر کوئی کتاب صحیح ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہارا روایت ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات تو بالکل اصول کے خلاف ہے جیسا کہ میں نے پہرے آدھ کیا بخاری کے مطلعے کے بخاریوں پر لکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری احادیث کو ایسا نہیں تو یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے آپ نے تو سند دیکھا بھی نہیں آپ تو ایسی کہہ رہا ہوں وہ جو محدث ہے محدث جو ہے وہ جس صاحب تعلیف ہے جو خود محدث ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی سند حسن ہے دوسرے محدثین کہتے ہیں احادیث مختارہ احادیث حسن ہے یا حسن ہے یا صحیح آپ نے تو دیکھا بھی نہیں سند آپ کو مطن پسند نہیں آیا آپ کو ابوبکر کی محبت میں آپ نے تو تحقیق تو نہیں کی آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ حدیث سن رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں آیتیں فون کرنے کے لئے آپ نے تو فون کیا تھا کتب میں یہ لکھا ہے وہ میں صحیح نہیں لگتا آپ نے آپ کو اپنے کتب سے دکھایا تو آپ نے تو یہ دیکھا بھی نہیں آپ کو شاید یہ کتاب کا نام بھی نہیں سنا ہے اس حدیث کی سند تدور کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے وہ یہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے تحقیق کیا ہو یہ حدیث ضعیف ہے آپ کو سر ہمیں بھی تو بات کرنے دینا تھوڑی سی اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو کتب شیعہ کے اندر موجود ہیں جن کو شیعہ درات صحیح نہیں سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم ہمارے پاس جو احادیث ہیں سوائے کچھ کے دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے جو احادیث ہیں کتاب کافی میں کتاب اللہ حضر الفقی میں تہذیب میں استفسار میں شیخ صدوق کی جتنی کتابیں ہیں اللہ آپ کا بلا کرے اس کے والد کی جتنی کتابیں ہیں محمد ابن ابراہیم ہم نعمانی کے کتاب ہیں یہ سب احادیث ہم صحیح سمجھتے ہیں یہ سب احادیث سوائے کچھ قلیل کے قلیل کے وہ جو مخالفین سے انہوں اس میں پتہ بھی ہے کہ یہ مخالفین کے حدیث ہیں ہم سب صحیح سمجھتے ہیں جس روایت کے اندر رواد جو ہیں وہ مخالفین ہیں تو اس کو حد کر دیتے ہیں مہدسین تو آئے ایک مہدس کہیں کہ یہ حسن ہے تو اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ حسن ہو جاتی ہے اس طرح تو حیثمی کہہ دیتے ہیں کسی روایت کے متعلق کہ یہ حسن ہے اس کے رجال سکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری رواد سکھا ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں چیچی صاحب آپ نے یہ جو حدیث میں نے ابھی دکھائی آپ کو اس کتاب کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا تھا دیکھی نہیں نا آپ دیکھیں بغیر کہہ رہے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے اب میں نے دیکھا ہے اب ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تعلیف الذہبی جلد نمبر چودہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر ذہبی صاحب کیا فرماتے ہیں ذہبی جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور تزہیو تسحیف آپ کو پتا ہے تزہیو تسقیم حدیث میں ان کا ثانی نہیں ہے کوئی سب ان کا احترام کرتا ہے یہ یہ ہے ترجمہ نمبر دو سو چپن یہ سفا نمبر چارسو بہتر یہ کتاب میرے کیا فرماتے ہیں یہ کتاب میرے فرماتے ہیں محمد بن عبدالواحد ابن عحمد بن عبدالرحمن ابن اسماعیل الحافظ الحجہ الامام ذیاؤ الدین ابو عبداللہ السعدي المقدسی ثم الدمشقی الصالحی صاحب التصانیف النافعہ اچھا ولد ان کی ولادت هز سنہ تسع وتسعین وخمسمائے پانچ سو پانچ سو اللہ بک بلاک انتر میں ان کی ولادت ہے اچھا ان کے کتاب کے متعلق ان کے کتاب کے متعلق ذکر و تصانیف الزیا زیا مقدسی کے جو تصانیف ہیں ان میں سے ایک الاحادیث المختارہ ہے خرج منہا تسعین جزئن یہ وہ احادیث ہیں انہوں نے یہاں پہ تسعین جز جز بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے احادیث کے جو احادیث کے کتاب کے حصے ہوتے ہیں ان کو جز بولتے ہیں نوے جو اجزاء پر مشتمل ہیں وَهِيَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَصْلَحُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهَا سِوَا مَا فِى الصَّحِحَائِن خوب خوب توجہ دیجئے کہ یہ المختارہ کی جو احادیث ہیں وہ احادیث ہیں کہ یہ حجت لانے کے لیے یہ صالح ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ بھی حجیت کے لیے یہ صلاحیت رکھتے ہیں اچھا یہ کس کی شہادت ہے شہادت ہے جناب ذہبی کی اب یہ کتاب ہے فتح المغیث بشرح علفیت الحديث للعراقی حافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقی کی کتاب جزء اضل یوریہ بن حجر کے استاد ہیں اور یہ بہت بلند پایا کے محدث ہیں حافظ عبد الرحیم العراقی اچھا یہ کتاب چپیئے سنة دوزار تین میں قاهرہ میں ملاحظہ فرمائے کہ احادیث مختارہ کے متعلق یہ کیا فرمات ہیں صفحہ نمبر ستاون میں ملاحظہ فرمائے وکان من مضان الصحیح المختارہ مما ليسا في الصحیحین او احدهما لضیاء المقدسی وهی احسن من المستدرک وکتاب جہان پا آپ کو سیئے حادیث ملتی ہیں سیئے حادیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ وکیا ہے وضیاء مقدسی کی المختارہ ہیں اور یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے حافظ حاکم النشابوری کی مستدرک سے بہتر ہے ملاحظہ فرمائے زیدو یہ کتاب التقیید والإيضاح شرح مقدمت ابن صلاح تألیف الحافظ عبد الرحیم بن الحسین الراقی فروسی کی کتاب یا همبر صفحہ نمبر چوبیس میں وَمِمَّن صَحْحَهَا أَيْضًا مِنَ الْمُعَاصِرِينَ انہا ہمارے معاصرین میں سے جنہوں نے صحیح پہ کتاب لی کیا صحیح حادیث میں مجتمع کتاب لی کیا وہ کہیں حافظ یعودین محمد بن عبدالواحد المقدسی جمع کتاباً صحاہ سماہو المختارہ انہوں نے کتاب لی کیا اس کا نام رکھا ہے مختارہ التزم فیہ السحہ اور اس نے اس کتاب میں اس نے ذمہ لیا ہے کہ صرف صحیح حادیث کو وارد کریں اب آپ وہاں پہ بیٹھیں میں اتنے بڑے بڑے حفاظ ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حادیث صحیح ہیں آپ ادھر کتاب دیکھا نہیں حدیث دیکھیں نہیں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہیں میں نے ایک بات دیکھیں کتاب ملان کے ساتھ سنی ہے آپ میری بات نہیں سنتے آپ میری بات کار دیتے ہیں آپ ہماری بھی سنیں میں اس کا ایک منٹ میں آپ دیتا ہوں پھر بعد میں میں اگلے سوال کی طرف بھی آتا ہوں تاکہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لو بات میں نے حرض کر دی ہے کہ جب سیاستہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری حادیث سے ہی ہوتی ہیں اس کو بھی جو آپ نے کتاب پیش کی یا آپ نے سکین دکھایا ہوگا چونکہ میں آڈیو کال کر رہا ہوں مجھے نظر نہیں آرہا میں بعد میں بھی اس کو دیکھ لوں گا یہ بات نہیں ہے ماننے نہ ماننے والی بات نہیں ہے لیکن اس کی سنت یا اس روایت کے حوالے سے تحقیق ہوگی کلی طور پر کتاب کے متعلق امام زہبی کہتے ہیں امام بن حجر کہتے ہیں یا امام میراکی کہتے ہیں یا کوئی اور امام کہتا ہے کہ اس کتاب پی حدیث جو ہیں وہ زیادہ چی ہیں آسن ہیں یا صحیح ہیں تو اس سے بلکل یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ یہ روایت تھا یہ بات قتم ہوگی نہیں بات آپ کی غلط ہے بات آپ کی غلط ہے دیکھیں میں نے زہبی کے نصف الفاظ آپ کو دکھائیں زہبی کیا کہتا ہے اجازت دیں کہ یہ وہ کتاب ہیں یسلحو للاحتجاجی بہا سواما فی الصحیحائیں کہ یہ احادیث یہ احادیث اجازت دیں اجازت بات سنیں کہ وہ فرماتے ہیں اس طرح آپ شیخ صدو کی کتابی کو صحیح سمجھتے ہیں اس میں سے بعض روایات کو آپ بھی صحیح نہیں سمجھتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کی ہر ہر روایت سے ہی ہے یہ میں نے پہلے آگے اگر صدو کوئی ایسے کتاب لکھے کہ وہ ملتظم ہو جائے دیکھیں کہ یہ سب احادیث اس کی صحیح ہیں تو میں اس کے ساتھ کا ذمہ لوں گا میں اس کے ساتھ کا ذمہ لوں گا آپ کے علماء نے شہادت دیئے زہبی وغیرہ میں نے بھی دکھایا کہ بھئی انہوں نے ان کے احادیث زہبی کا وہ زیاء مقدسی کا رائے ناقل نہیں کر رہا کہ زیاء مقدسی کا یہ فتوہ ہے وہ کہہ رہا ہے میرے ہی رائے یہ ہے یہ احادیث حجیت کی صلاحیت رکھتی ہیں بخاری ورنسل کے علاوہ اس نے تفصیح کی ہے اور خود زیاء مقدسی اتنا بڑا حافظ ہے اس نے اپنے کتاب میں کہا یہ حدیث حسن ہے نقل کرنے کے بعد بلکل صحیح سمجھتے ہیں بلکل صحیح سمجھتے ہیں جس کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ میرے شیعہ کو کافی کافی نہیں وہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کافی کافی ہے یہ عوام میں مشہور ہے کوئی حدیث نہیں ہے لیکن ہم صحیح سمجھتے ہیں صحیح حدیث ہے جو مقدسی وہ حدیث نہیں ہے اور یہ حدیث ہے جو مقدسی نے لکھی ہے وہ کسی کتاب میں نہیں ہے کافی کافی ہے کوئی کتاب حدیث نہیں ہے وہ کسی کتاب میں نہیں ہے یہ حدیث ہے یہ کتاب میں لکھا ہے جو مقدسی کے حدیث ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا اچھا مقدسی کے حدیث کے مطالق میں نقطہ عرض کروں عزیز میرے بھائی میرے بھائی بات کرنے دیں کہ ابو بکر مرتے وقت کیا کہتا ہی کاش کاش میں خلیفہ نہ بنتا اور میں خلافت کو یا ابو عمر کے حوالے کرتا یا ابو عبیدہ جراح کے حوالے کرتا ابھی اگر آپ مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ آپ کیا امت مثلا یا کس اس شہر میں سب سے افضل شخص اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں میں کہوں ہوں جیہاں ہونا چاہتا ہوں میں ہونا چاہتا ہوں یہ تو اس سے کوئی بڑی بات ہے نہیں کہ میں اپنے ملک میں سب سے افضل مسلمان سب سے بات تقویہ مسلمان سب سے اللہ مجھ سے راضی ہوں ٹھیک ہے نا اجازت نے بات کرنے کی چشتی صاحب چشتی صاحب چشتی صاحب اس اعتراف میں ابو بکر کے خلافت کا بطلان کا اعتراف ہے اگر دیکھیں ابو بکر کہہ رہا ہے کہ کاش میں خلیفہ نہ بنتا کاش میں خلیفہ نہ بنتا تو اگر یہ واقعا خلیفہ ہوتا نا بلڈنگ کھڑی کرنے چاہ رہے ہیں آپ مجھے بات کرنے دیں پھر بات کرنے دیں بھائی صاحب بھائی صاحب آپ مجھے بات کرنے دیں چشتی صاحب آپ ایک نکتا ہوں تحمل سے کام لیں پھر مجھے بات کرنے پھر آپ بات کریں ٹھیک ہے نا تحمل سے بات یہ ہے میرے عزیز ابو بکر کہہ رہا ہے کاش میں خلیفہ نہ بنتا آخری وقت ٹھیک ہے نا یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے سرخرو ہو اس کا سب سے قریبی ساتھی ہو اس کا سب سے قریبی ناصر ہو یہ تو سب چاہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا میں سب سے قریبی ناصر ہوں سب سے قریبی مؤمن ہوں تو ابو بکر کے خلافت کی بطلان کی واضح دلیل واضح دلیل کہ اس نے سقیفہ میں بھی یہی کہتا سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی انسار سے ہی کہتا کہ تم چاہو ابو بیدہ سے بیعت کرو یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے یا عمر سے بیعت کرو یا عمر سے بیعت کرو یا ابو بیدہ سے بیعت کرو تو عمر نے کہا نہیں ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں تو اس وقت بھی اس کا یہ قولتا مرتے وقت بھی یہ قولتا ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس لیے اگر وہ واقعا منسوس ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے یا وہ خلافت کی اہلیت رکھتا وہ خلافت کے لائق ہوتا تو یہ کبھی نہیں کہتا یہ کبھی نہیں کہتا یا اگر وہ خلافت کو اپنے لیے وبال اپنے لیے باعث عذاب نہ سمجھتا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مرتے ہوا نہیں ختم نہیں ہوئی نا بات کر رہا ہوں ابھی بات بھائی کیوں بات کرتے ہو وہ کبھی نہیں کہتا کاش میں خلافت عمر یا ابو بیدہ کے حوالے کیا ہوتا جی مزید بات کرو اب بات کرو آپ میں نے آپ کی بات سنی ہے اب میری بات آپ تسلی کے ساتھ سنیں جو آپ نے اس کے متن کے اوپر گفتگو کی ہے آپ نے کہا کہ انہوں نے فوت ہوتے وقت یہ فرمایا ان کی خلافت مردود ہے معاذ اللہ تو یہ جس طرح متن باطل ہے اس طرح آپ کی گفتگو بھی ساری باطل ہے اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ خلافت ان کی برحق ہے لیکن آپ کو اس سوال کے زمن میں مسئلہ خلافت کو چھرنا چاہتے ہیں سوال صرف اتنا تھا کہ یہ روایت جو ہے تبری میں ہے کندل امال میں ہے جس کس کتاب میں ہے وغیر سنت کے آئی ہے ٹوٹلی طور پر کسی کتاب کی تعریف کو کسی محدث نے کسی امام نے کسی امام میراکی نے امام بن حجر نے امام زہبی وغیرہ نے اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ حافظ کی کتاب کو کہا گیا ہے جیسا کہ بخاری کو کہا گیا ہے جیسے کتب ستہ ساری کو کہا گیا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں یہ بات میں نے پہلے کہا دیا ہے اس کا جواب آ گیا ہے اگر آپ خامخواہ بات کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس وقت میں اس عنوان کی طرف ابھی آنا نہیں چاہتا کیونکہ بخت جو ہے یقیناً آپ کے پاس بھی کم ہوگا میرے پاس بھی کم ہے ابھی میرے جواب سن لیجے میری جواب سن لیں میری بات پوری ہونے دیں میری بات پوری ہونے دیں اسی روایات جو حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت اگرچہ وہ آل سنت کی کتب میں ہیں تاریخی کتب میں ہیں یا جن جن کتابوں کے اندر آئی ہیں اگر وہ سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں تو شیعہ کو بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ ان کی اس حوالے سے توہین کریں اور یہ روایات اس طرح پیش کریں اور لوگوں کو کہیں کہ ان کے متعلق تو انہوں نے خود اپنی خلافت کے متعلق یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت کے متعلق میں اس کو پوچھ لیتا میں تو ابوبیدہ کے سر ڈال دیتا جانی جو الفاظ ان کے بخاری کا بھی آپ نے والا دیا جو انہوں نے الفاظ بطور عازی بولے آپ ان کو بھی الزام کے طور پر ایک تصویر کا ایک بالکل عجیب سا روخ جو ہے دیتے ہیں اور آپ اس حوالے سے لوگوں کو ابوبکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی انہوں سے متنفر کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے یہ آپ اس کو ماننے نہ ماننے وہ آپ کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے بگرنا یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ ان روایات سے ابوبکر و عمر عثمان کے اوپر اس طرح سے کیچے دکھانا جائے اگر آپ اجازت دیں تو میں نہیں میں آپ کے جواب دینا چاہتا ہوں عزیزو اس شخص نے ابھی خود کہا ہے بھائی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کتاب دیکھا ہے کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا اور تو کتاب نہیں دیکھا تو سند اجازت دیں بات کرنے کہ بھائی اجازت دیں ابھی میری بار یہ نا آپ نے کتاب تو دیکھا نہیں ہے اور کتاب اگر نہیں دیکھا تو سند بھی نہیں دیکھا نا تو آپ تو وہیسی صرف تعصب کی روح سے ایک شخص نے کتاب بھی نہیں دیکھا سند بھی نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب دیکھا ہے محقق محدث بڑے تاریخ میں ان جیسا کوئی ہے نہیں حافظ عبدالرحیم العراقی حافظ ابن حجر کا استاد حافظ الزہبی کتاب کتاب طبقات الحفاظ میں عبد الرحمن سویوتی کہتا ہے کہ چار ایسے استیاں ہیں کہ علم تصحیح و تضعیف احادیث میں سب علماء ان کے ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں سب ان کے عیال ہیں ایک ہے حافظ الزہبی ایک ہے حافظ عبد الرحیم العراقی ایک ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی اور چوتہ چوتہ حافظ یوسف مزی ہیں ان عذرات میں سے دو تین تو یہاں پہ آگئے نا دو تین انہوں نے اس کتاب کی تصحیح کی اور سب احادیث کی تصحیح ہے اب جو علم رجال میں اور تضعیف تصحیح احادیث میں سب علماء ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں انہوں نے تصحیح کیا اب یہ حضرت جو ہیں نہ کتاب دیکھا ہے نہ حدیث دیکھا ہے صرف اور صرف تعصب کی روح سے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے صرف اور صرف ابو بکر اور عمر کے محبت میں یہ ہندے ہو گئے ہیں حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنے آخر عمر میں کیا کہا ہے عزیزوں ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے کتاب الاموال لحمید ابن زنجوائی متوفہ سند دو سو اکاون تحقیق شاکر ذائب فیاض الاستاذ المساعد بجامعت الملک سعود الجزء الاول اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر تین سو تین میں یہ کہتا ہے اس حدیث کا کوئی حد سند نہیں ملاحظہ فرمائی یہی حدیث اس اس کتاب میں بیا اس کے لاوے تاریخ تبریمے بیا اس کے کتاب کتاب الاموال ابن ابي عباید میں بیا سند نہیں حدثنا حمید انباءنا اثمان بن صالح حدثني اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی حدثنا علوان بن صالح بن كيسان ان حمید بن عبد الرحمن بن عوف ان اباها عبد الرحمن بن عوف دخل على ابي باكر في مرضه الذي قبض فيه براقی وی یہ حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ کہہ رہا ہے سند نہیں ہے کیوں سند نہیں ہے مختلف کتب میں اس کی سند موجود ہے تبری میں اس کی سند ہے کتاب الاموال ابن عبی عبید میں اس کی سند ہے ابن زنجوائی میں اس کی سند ہے کتاب حدیث المختارہ میں اس کی سند ہے پھر کہہ رہا ہے سند نہیں ہے سبحان اللہ نہ کتاب دیکھا نہ سند دیکھا نہ حدیث دیکھا ایسے بیٹے بیٹے کہتا یہ حدیث غلط ہے جی جناب مزید بولا میں نے آپ کو پہلے اپنا لجاری صاحب میں نے کہا آپ نے کتاب مقدسی کیا گیا تو میں نے اس کے متعلق بولا کہ یہ آڈیو کال چاہ رہی ہے میں نے آپ پیش کردہ سکین نہیں دیکھا اور جب دیکھوں گا تو اس کی سند پہ بھی بات کروں گا اگر اس میں اندر سند ہے اگر اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب کا والا دیا بھی نہیں آپ نے مقدسی کے کتاب زندگی میں دیکھی آپ نے سچی بات بتایا آپ زندگی میں بات دیکھیں مقدسی کے کتاب اس کے رنگ پھیلی ہے اس کے رنگ بلو ہے دیکھیں زندگی میں جس حدیث کے ہم بات کر رہے ہیں حدیث زندگی میں اس کے سند آپ نے جانچ پرتال کیا ہے وہ اسے بیٹے بیٹے کر رہے ہیں حدیث نہیں ہیں ہم جانچ پرتال کر سکتے ہیں ہم تحقیق کر سکتے ہیں یہ کیوں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا کر سکنا اور بات ہے کر سکنا اور بات ہے آپ نے کر دیا ہے تحقیقیاں نہیں کیا وہ اسے بیٹے بیٹے کا رنگ نہیں ہے اب سنت نہیں ہے اگر سنت نہیں ہے تم یہ کیا ہے جو سب کے سامنے ہے آپ اس کے رجال کو صحیح ثابت کریں آپ ایسے پڑھ دیں گے تو صحیح ہوتا ہے گی ایسے تو نہیں ہوتا نا ایک وقت و عام ہمارے لئے کافی ہے زہبی نے شہادت دی ہے عبدالرحیم راقی نے شہادت دی ہے عزیاء مقدسی نے شہادت دی ہے کہ حدیث صحیح ہمارے لئے کافی ہے کہ ایس اغلب لوگوں کے لئے کافی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ہر ایک ایک کی جان پڑھتال کریں اس میں وقت لگتا ہے وہ ہر ایک کو دکھانے کے لئے کہ یہ شخص یہ شخص صحیح ہے یہ سقہ ہے یہ سقہ ہے سب کتابیں دکھانے میں اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹے لگتے ہیں اس میں ہمارے ابھی وقت نہیں ہے اس کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے جتنا دکھا چکے ہیں اچھا مزید آپ کا سوال کیا ہے چشتی صاحب دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال کیا ہے اس میں بول بھی پڑھتے ہیں اور آپ غصہ بھی کرتے ہیں ایسا نہ کریں غصہ تو پھر صاحب کو آتا ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے بات کریں جو دل میں ہے بات کریں بھائی اس کے بارے میں میں نے کہہ دیا کہ یہ جو آپ نے دو کتابیں بھیجی ہیں سکین پیش کیا میں ان کو دیکھوں گا یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر وہ کتاب نہیں دیکھو اس کی نظر نہیں پڑی تو نیلی پیلی ہو گئی کیسے ہو گئی ایسی بہت ساری کتابیں ہو گی جو آپ نے بھی نہیں دیکھی جس کتاب کو میں نے نہیں دیکھی میں نہیں کہتا وہ ضعیف ہے فرق یہ ہے کہ آپ نے جس کتاب کو نہیں دیکھی وہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے بھائی آپ نے دیکھی نہیں تو کیوں کہتے ہیں ضعیف ہے جن کتابوں کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہے نا جن محدثین کا آپ نے نام بھی نہیں سنا کہتے ہیں وہ نہیں ہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا آپ نے سنا ہوا ہے جن کا میں ذکر کرتا ہوں میں کتاب دکھاتا ہوں میں تو کتاب دکھاتا ہوں نام پڑھتا ہوں کیوں نہیں؟ ان کے کتابیں چھتے ہیں میں نے اگر میں نے کسی کا نہیں سنا دیکھیں میرے عزیز اگر میں نے کسی کا نام نہیں سنا کسی کا کتاب نہیں پڑھا میں کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں دیکھا آپ کی طرح تو نہیں آپ نے زندگی میں زیائے مقدسی کے کتاب دیکھئی ہے حدیثﷺ زندگی میں کتنی کتابیں زگی ہیں آپ نے کتنی نہیں دیکھی ہوگی یہ کچھ گانا بات یہ ہے کہ جس کتاب کو میں نے نہیں دیکھا میں نہیں کہہتا وہ کتاب باطل ہے یا ضعیف ہے آپ اس کتاب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے نا تو سوال یہ ہے کہ آپ کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ سنت آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ کل سے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یہ تو اللہ جاری صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ سامین فیصلہ کال لیں گے میں یہ کہہ رہا وہ کر چکے ہیں بھائی وہ کر چکے ہیں وہ چشتی صاحب آپ کو خود اندازہ نہیں ہے آپ سب آپ پہنس رہے ہیں آپ پہ بھی ہنس رہے ہیں نہیں مجھ پہ کوئی نہیں ہنس رہا وہ بھائی جس کا عقل نہیں ہے وہ مجھ پہنستا ہوگا سب جو قلعہ ہیں وہ سب آپ پہنس رہے ہیں بہرحال آپ کوئی سوال ہے تو کر لو چشتی بھائی تو اللہ ہنس رہے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں میں یہ کہہ چکا ہوں جو آپ نے جن کی سنت کا بتایا ہے ان کو ہم چیک کریں گے اگر آپ پھر وقت دیں گے ہم پھر آپ کو ایک ایک راوی کے بارے میں چیک کرنے سے پہلے آپ نے کیوں کہا زعیف ہے چیک کرنے سے پہلے کیوں کہا آپ نے زعیف ہے سوال یہ ہے کہ چیک کرنے سے پہلے کیوں کہا زعیف ہے میں نے کتاب کے بارے میں بولا ہے میں نے کہا کتاب کے اندر آ جائے آپ کہتے ہیں مہدیس کو فلانے مہدیس فلانے امام لکھا آپ نے حدیث کو بھی کہا زعیف اور کتاب کو بھی آپ نے چیک نہیں کیا کیوں کہتے ہو کہ کتاب یہ نہیں ہے صحیح نہیں ہے بہرحال حکم کرو مزید کوئی سوال ہے یا نہیں ہے بھائی مزید سوال یہ ہے کہ آپ اسی طرح ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ میرے محبوب ہے میں ایسے ہی کہوں گا کیونکہ آپ نے پیچھے کہا کہ ان کی محبت میں اندے ہو گیا الحمدللہ ہمیں ابو بکر عمر کی محبت اللہ پاک نے نصیب پر بھائی ہے آپ کے پروسی جو ہندو ہے نا وہ رام کے محبت میں بھی وہ بھی اندے ہیں آپ کسی کے محبت میں اندے ہونا وہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی آپ بھی اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی محبت میں اندے ہیں لیکن میں ہم تو نبی اور آل نبی کے محبت میں ہم مجنون ہیں اگر اس پہ اعتراض ہے ہم تکفیر کرتے ہیں تکفیر کر دو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں ہم مجنون ہیں پاگل ہیں اندے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اگر تکفیر کرنا ہے تو تکفیر کر دو نہیں ہمیں تو عبداللہ بن محبت میں آپ اندے ہیں ہمیں بیعت کی محبت میں اندے نہیں لگتے ہیں جی چیئے حکم کرو بھائی سوال کیا بھائی یہ جو اعتراض ہے یہ آپ کے پاکستان میں محمد حضرت ڈکو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ نکل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ میں شرک جو ہے وہ جیونٹی کیسی رفتار کی طرح چلتا ہے اور قنزل امال عدب مفرد میں ہے نا عدب مفرد بخاری نے روایت کی عدب مفرد میں قنزل امال کیا قنزل امال کوئی مسادر میں سے توڑی ہے بخاری نے روایت کی عدب مفرد میں آواز نہیں آرہی بھائی چشتی بھائی آواز کر گی وہ بخاری بخاری نہیں ہے عدب مفرد میں اس حدیث کو روایت کی ہے مشکل کیا ہے اس میں آپ کے پاس پڑی ہے جی پڑی ہے سکین دکھا دیں اس کے انہیں نہیں وہ کتاب ہی ہے اگر ابھی کتاب دکھاتے ہیں اس کے انہیں ایک میرے کتاب نہیں عدب مفرد میں وہ لے کہتا ہوں عدب مفردی ہے یہ بچارہ کیوں ہے نا آپ پانس گئے بری طرح آجیا پہلے تحقیق کرتے ہیں نا سوال کرنے سے پہلے تاکہ شرمندگی نہیں ہوتی الحمدللہ ہم کوئی تقریہ نہیں کرتے ہم کوئی پھنسنے والے نہیں ہیں الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں کنزل امال میں یہ آپ کے ڈکو تاب نے لکھا ہے ٹھیک ہے ڈکو نے لکھا ہوگا صحیح لکھا ہے کنزل امال میں بھی ہوگا کنزل امال بہت جامع کتاب ہے کنزل امال میں شاید ایسی کوئی حدیث نہ ہو جماعت مخالفین کے جو کنزل امال میں نہ ہو کنزل امال جو ہے بہت جامع ہے اس میں سب احادیث یعنی بخاری مسلم کتب اربعہ مصند احمد بن حنبال کتاب البحر الزخار مصند بزار معا جمل کبیر التبرانی ان سب کی احادیث انہوں نے جمع کیا اس میں کنزل امال میں یہ کتاب ہے الادب المفرد ملعن زفر ما یا زیزو سنہ دائس کی الادب المفرد تألیف امامهم الحافظ الحجہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری متافقہ سنہ دو سو چپن اچھا چاب المکتب التوفیقیہ بلے سیدنا الحسین القاهرہ قاهرہ میں چپیے یہ کتاب قصیزو یہاں یہاں پر صفحہ نمبر دو سو بیالیس حدیث نمبر سات سو چوبیس موافق جگا صفحہ نمبر دو سو تنتالیس حدیث نمبر سات سو چوبیس حدیثنا عباس الرسی حدیثنا عبدالواحد حدیثنا لیث اخبرنی رجل من اہل البصرہ قال سمعتم ما قلتنی یا سار يقول انطلقت معا ببکر الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا فقال يا عبا بکر انہوں نے فرمایا يا عبا بکر لشرك اخفا فيكم اخفا من دبیب النمل شرك تم میں شکر شرک آپ میں چونٹی کے حرکت سے چونٹی کے چلنے سے زیادہ کیونکہ چونٹی چلتا ہے تو بہت آرام سے چلتا ہے اس کا حرکت بہت واضح نہیں ہوتی اس سے زیادہ جو ہے آپ میں مخفی ہے اچھا ٹھیک ہے نا فقال ابو بکر وَهَلِ الشِّرْكِ إِلَّا مَنْ جَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر ابو بکر نے کہا کہ کیا شرک یہی تو ہے تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ پہ انسان اقیدہ رکھے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَشِّرْكُ أَخْفَ مِنْ دَبِي بِالنَّمِلْ بلی شرک چونٹی کے حرکت سے زیادہ زیادہ مخفی ہے زیادہ کوشیدہ ہے اَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْئٍ کیا میں تجھے یہ را نہ بتاؤں اِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُ اگر تم یہ کام کر دو یہ ذکر پڑھو تو شرک تم میں سے دور ہو جائے گا زیادہ ہو کم ہو قُلْ یہ دعا پڑھو تو شرک نور ہو جائے گا حدیث ختم یہ روایت ہے بھائی اور کیا حکم ہے چشنی بھائی تیسرا سوال جی جی میں سن رہا ہوں یہ دو روایات ہیں ایک یہ والی اور ایک مقدسی والی اس کی سنت کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا یہ پھنسنے والی بات اس میں ڈکوز آپ پہ آپ کے اشکال کیا تھا اس نے کیا کہاتا اس لیے کہ انہوں نے کنزل امال میں اسے پیش کی تھی اور کنزل امال میں اس کی کوئی سند نہیں ہے ابن کسیر میں بھی اس کی کوئی سند نہیں ہوتی یہ دیکھے کہ کنزل امال میں سند نہیں ابھی کنزل امال کتاب جمع الجوامع سے لیا گیا ہے جمع جوامع سویوتی کی سویوتی صاحب کی مجھ نہیں لگتا کہ وہاں پہ اس نے آسانیت کا ذکر کیا ہو کیونکہ اس کا حجم بہت بڑھتا کیونکہ اس نے سب احادیث جمع کیا نا جتنے دنیا میں حدیث ہیں اس نے جمع الجوامے میں جمع کیا ہے تو اس کا حجم بڑھ جاتا بہت بہرحال حکم کرو مزید وہ صرف روایت کرتا ہے کہ راوی کون ہے پورا سند میرے خیال میں نقل نہیں کرتا سیوتھی ساعت پورا سند نقل نہیں کرتا کہتا ہے اس کتاب میں مثلا زید ابن عرقم سے روایت ہے اس کتاب میں زید ابن ثابت سے وہ پورا سند روایت نہیں کرتا کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ پھر وہ کتاب بہت موٹی ہو جاتی نا اگر وہ کر لیتا کیونکہ دنیا میں جتنے حادیث ہیں انہوں نے جمع کیا اس میں اور حکم آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سند نہیں ہے اور آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سند نہیں ہے اللہ یاری صاحب جو بندہ اتراز کر رہا ہے حضرت ابو بکر پہ کر رہا ہے کسی پہ الزام لگا رہے ہیں آپ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سند اب میری بات سن لیں جو مطاین ابو بکر پہ ہیں جو مطاین ابو بکر پہ ہیں اس کے آسانیت ثابت ہیں مثلا تفسیر حجرات میں اس نے آواز اوپر کیا نا اس بخاری میں ثابت ہے کسی جنگ میں اس کی کوئی کار کردگی نہیں ہے کسی جنگ میں اس کی کوئی کار کردگی نہیں ہے اس کی سند ثابت ہے جنگ خیبر میں یہود سے باگ گیا تھا اس کی سند موجود ہے ٹھیک ہے نا اللہ آپ کا بلا کرے اس کے مطاین بہت زیادہ ہیں ابو بکر کے آپ کہتے ہیں سند کے ساتھ یہ وہ تبلیغ سورہ براعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کو عزل کیا تھا اور وہ ضلیل ہو کے واپس آئے تھا مکہ کے راستے سے اس کی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہیا کا حدیث ہے اس کی خلافت اس نے خود اپنی خلافت سے اظہار ندامت کیا اس کی سند ثابت ہے ٹھیک ہے نا اتنا تیز نہ جائیں اتنا تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے لجاری صاحب ٹھہر جائیں تھوڑا سا سانس لے آپ حضرت ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ پہ اتنے برسنے کی کوشش نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے پرگرام میں آ رہے ہیں تو آپ جنابے والا دائیں بائیں سے آپ جتنے اتراز آپ نے کرنے آپ کو شروع ہو جائیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ پھر ایسی بات کہہ دیں جو دوسرے لوگوں کو اچھی نہ لگے ایسا نہ کریں آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے بھائی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر پہ اتراز بلا سند کیا ہے تو کونسا ہم نے اتراز بلا سند کیا ہے بھائی ابو بکر پہ دیکھیں دکو جو ہے ہمارے کوئی بڑے عالم نہیں ہے دکو بچارے ہیں مولوی ہیں ہمارے جو کتب ہیں نا مطائن پر علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں ان کو جو جو اصلی کتابیں ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے اس کی ذہنت کی ضرورت ہے تو آئی ہے اب ایک بچارہ ایک چھوٹا سمولی ہے معاصر دکو صاحب انہوں نے اگر اپنی کتاب میں چلے اس کو پتہ نہیں چلے ایک حدیث پہ انہوں نے استدلال کیا از جو ضعیف ہے وہ کوئی ہے شیعہ علماء میں اس کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے دکو صاحب کی سارے اسی طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لجاری صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں تو اطراف کرتا ہوں میں تو اطراف کرتا ہوں میرے کوئی حیثیت نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو خود کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں نے کب ادعا کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں جس کا خود کچھ نہیں ہے جو اپنا خود اطراف کر رہا ہے بات میں نے اگر کبھی آپ اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے اعتراف کیا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں تو یہ آپ کو کسی نے غلط خبر سنا ہے میں نعلامہ ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میں چوٹا ادنا طالب علم وہ بھی بہت مجازن ٹھیک ہے نا اور وزید حکم چشتی بھائی سوال ہے اعتراض چشتی بھائی چشتی صاحب ہم میں ایک بات آپ سے کہوں چشتی صاحب آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائی ٹھیک ہے نا جو باتیں ہوئیں اپس میں دو بائیوں میں بے تکلف باتیں ہوتی ہیں تو آپ ناراض نہ ہو جائی ہے اور انشاءاللہ اپنے سوالات بقیہ جو سوال ہیں اگلے ہفتے کے لیے رکھیں آپ کو چالیس منٹ سے ٹائم دیا ہے اب دوسروں کو کال کرنے دیں ٹھیک ہے نا پھر چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے اوکے بہت مہربانی آپ کے خدا آپ کو ارسلتے بہت